السلام علیکم سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ان جناب کے اوپر بات کریں گے پچھلے تین چار دن سے ان جناب کی خوش نصیبی کی چرچہ اکثر مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے کیوں ان جناب کی چرچہ ہو رہی ہے دھیان سے سنیے گا ان جناب کا نام غازی جاسم ہے ان جناب کی ایک تمنا تھی کہ میں جرمنی سے سائیکل پر بیٹھ کر کے مکہ مکرمہ جاؤں اور مکہ مکرمہ کے اندر اگر مجھے دفن ہونے کا موقع مل جائے تو سبحان اللہ بس پھر کیا تھا غازی جاسم سائیکل پر بیٹھ کر کے جرمنی سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور تقریباً ڈھائی تین مہینے کا ایک لمبا سفر اپنی سائیکل پر کرتے ہیں اور حدود حرم آنے سے پہلے میکات پہ یہ عمرے کا اعرام پہنتے ہیں عمرے کا اعرام پہننے کے بعد یہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جب یہ حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں ٹھیک اس وقت ان جناب کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی روح پرواز ہو جاتی ہے تو ایک کام کرتے ہیں ان خوش نصیب جناب کی جو دوران سفر کی کچھ چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہیں جب یہ سائیکل پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے وہ زیادہ ویڈیو ہیں نہیں کیونکہ ان جناب کے ساتھ کوئی آٹھ دس کیمرے والے یا بہت ساری بھیڑ یا ہار پینانے والے یا ان کے اوپر پھول پھیکنے والے یا ان کے لئے نعرے لگانے والے لوگ نہیں تھے اور ان کو ضرورت بھی نہیں تھی یہ خدا کی رضا کے لئے روانہ ہوئے تھے تنہ تنہ کہیں کہیں انہوں نے اپنے اپڈیٹ دینے کے لئے جو چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنائے ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ان جناب کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا پہلے ان کے سفر کے چند ویڈیو دیکھ لیتے ہیں موسیقی 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 طبعا بعد مسافة تاریمه 900 کلم من هنبورغ وصلنا على اوسترائش اللہ هي النمسا والله فت عن النمسا عم بساللہ طبعا المطعم انه قدیش نسالہ اوسترائش موسیقی 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 اللہ باللہ علیہ عظیمہ اللہ باتن خیر اللہ بیبلے واللہ بیعافے الحمدللہ صار معی کسر الیکسی تبعہ دنبے اللہ وفقنے بواحد المانے وامی الحمدلہ بلغے اللہ يزید خیر بارک اللہ فیه تو یہ غازی جاسم کے دورانے سفر کے کچھ چھوٹے چھوٹے ویڈیو ان ویڈیو میں کہیں پر یہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں تو کہیں پر یہ اللہ کی حمد پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمیں ان کا آخری ویڈیو بس یہی ملا جس میں یہ جدہ سے احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں اب آئیے جانتے ہیں کہ غازی جاسم ہیں کون تو غازی جاسم اصل ان کا آبائی وطن سیریا ملک شام ہے ملک شام سیریا میں ان کی پیدائش ہوئی وہیں پر یہ بڑے ہوئے اور پھر وہاں جنگ کے حالات بنے جنگ کے وقت ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے سیریا سے ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں جا کر کے پناہ لی ہجرت کرنے والوں میں غازی جاسم بھی تھے جو ہجرت کر کے جرمنی پہنچ گئے وہاں جا کر کے کامیاب زندگی گزاری لیکن غازی جاسم کے دل میں ایک تمنا تھی کہ میں یہاں سے سائیکل پر سفر کرتے مکہ مکرمہ جاؤں اور اللہ پاک مکہ مکرمہ میں مجھے دفن ہونے کا موقع اتا فرمائے اللہ پاک نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی آگے ہم گنے گار مسلمان دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا سفر بھی قبول فرمائے اور یہ قیامت کے دن احرام کی حالت میں لبیک پڑھتے ہوئے اٹھیں ویسے ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ حرمین میں دفن ہونے کا موقع ملے کئی مسلمان تو صبح شام یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک حرمین میں دفن ہونے کا موقع اتا فرمائے پر کچھ ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی یہ دعا قبول ہوتی ہے انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ایک خوش نصیب ہیں غازی جاسم جن کی چار یا پانچ دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچ کر کے ان کا انتقال ہوا اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ انہیں جنت المعلہ میں دفن ہونے کا موقع ملہ ہے اللہ پاک ایسی خوش نصیبی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے ویڈیو مسلمانوں تک پہنچا یہ بولنے میں سمجھانے میں کمی بشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم